وہ جب سکول جاتے تھے تو ان کو کلاس کے باہر بٹھا دیتے تھے دو دو پی ایچ ڈی کی ڈگری اس جمانے میں کری تھی تو انہوں نے اپنی جندگی میں سب سے زیادہ مہتو شکشہ کو دیا تھا ایک ٹائم روٹی کم کھالو لیکن اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینی ہے آپ کے سب کے بچوں کو اچھی شکشہ دینے کی جمعیداری ہماری ہے ڈلی کے سارے سرکاری اسپتالوں کو شاندار بنا دیا ڈلی کے سارے سرکاری اسپتال ائر کنڈیشنڈ بنا دیئے سرکاری اسپتال ہمیں بچوں کے لئے نوکریاں دینی ہیں بچوں کو ہمیں بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دینے ہیں آج پنجاب کے اندر جو نشہ بیچنے والے ہیں وہ بھی دم دبا کے بھاگ رہے ہیں بابا صاحب امبیڑ کر انہوں نے اپنے جیون میں سب سے زیادہ مہتو شکشہ کو دیا تھا وہ ایک بہت بہت گریب پریوار سے آتے تھے ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور ان دنوں میں چھوہ چھوٹ بھی بہت زیادہ تھی وہ جب سکول جاتے تھے تو ان کو کلاس کے باہر بٹھا دیتے تھے ایسے پریوار سے اور ایسے گاؤں سے نکل کے انہوں نے ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری کری امریکہ سے اور ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری کری لنڈن سے دو دو پی ایچ ڈی کی ڈگری اس جمانے میں کری تھی اور وہ ہمارے دیش کے آزاد بھارت کے قانون منطری بنے اور انہوں نے ہمارے دیش کا سمویدھان لکھا آج بھارت کے سمویدھان کو پوری دنیا مانتی ہے تو انہوں نے اپنی جندگی میں سب سے زیادہ مہتو شکشہ کو دیا تھا کہ کچھ بھی کرو ایک ٹائم روٹی کم کھالو لیکن اپنے بچوں کو اچھی شکشہ دینی ہے آج تک کتنی سرکاریں آئیں ہمارے دیش کے اندر ہماری تو نئی نئی پارٹی ہے ابھی ابھی آئی ہے ہمارے پہلے کتنی سرکاریں آئیں کسی سرکار نے آپ کے بچوں کو اچھی شکشہ دینے کا کام نہیں کیا کسی سرکار نے سکول بنانے کا کام نہیں کیا نام کے واسطے سرکاری سکول بنا دیئے اتنا برا حال ہے سرکاری سکولوں کا اتنا برا حال ہے سرکاری سکولوں کا ایک گریب آدمی کو ایسی سماج کے لوگوں کو دلت سماج کے لوگوں کو اپنی مجبوری میں اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں گھر میں پیسے نہیں ہیں اس لئے بچوں کو سرکاری سکول میں بھیجنا پڑتا ہے دلی کے اندر ہم نے سارے سرکاری سکول شاندار بنا دئیے پرائیویٹ سکولوں سے بھی اچھے کر دئیے اب دلی کے ہمارے سرکاری سکولوں کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں وکیل بن رہے ہیں سرکاری سکولوں کے دلیتوں کے بچے ایسی سماج کے بچے ان کو کئی کئی لاکھ روپے مہینے کی تنکھا ملنی چالو ہو گئی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ مان صاحب نے بھی بھگونت مان صاحب نے بھی پنجاب کے اندر سرکاری سکولوں کا کائی کلپ کرنے کا کام شروع کر دیا ہے پنجاب تھوڑا بڑا راجے ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن مجھے لگتا اگلے پان سال کے اندر ہم پنجاب کے سارے سرکاری سکولوں کا کائی کلپ کر دیں گے آج میں بڑے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے سب کے بچوں کو اچھی شکشہ دینے کی جمعہ داری ہماری ہے آپ کے سب کے بچوں کو اچھا روجگار دینے کی جمعہ داری ہماری ہے یہ بات میں ابھی تو کوئی چناو نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کے بیچ میں آکے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی ہے ہم عام لوگ ہیں عام جنتہ سے نکل کے آئے ہیں عام آدمی کا درد سمجھتے ہیں ہمیں راجنیتی کرنی نہیں آتی ہمیں گندی پولٹکس کرنی بھرشتہ چار کرنا نہیں آتا ڈلی کے اندر جیسے ہم نے سارے سرکاری سکول پان سال میں شاندار بنا دئیے پنجاب کے اندر بھی اگلے پان سال کے اندر سارے سرکاری سکول شاندار بنائیں گے آپ کے ایک ایک بچے کو اچھی شکشہ دلوائیں گے ایسے ہی سرکاری اسپطال ہیں سرکاری اسپطالوں کا بہت برا حال ہے بیمار ہو جائے تو کون جاتا ہے سرکاری اسپطال میں گریب آدمی جاتا ہے گریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پرائیویٹ اسپطال میں علاج نہیں کرا سکتا وہ پرائیویٹ بڑے بڑے اسپطالوں میں پیسہ نہیں خرچ کر سکتا بہت مہنگا ہو گیا علاج اس لئے بچارہ گریب آدمی سرکاری اسپتال میں جاتا ہے سرکاری اسپتالوں کی بلڈنگ ٹوٹی پڑی ہے مشینیں کام نہیں کرتی دوائیاں نہیں ملتی ٹیسٹ نہیں ہوتے ڈاکٹر نہیں آتے دلی کے سارے سرکاری اسپتالوں کو شاندار بنا دیا دلی کے سارے سرکاری اسپتال ائر کنڈیشنڈ بنا دیئے سرکاری اسپتال بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں سے زیادہ اچھے ہیں ساری دوائیاں مفت ملتی ہیں سارے ٹیسٹ مفت ہوتے ہیں ساری مشینیں کام کرتی ہیں ڈاکٹر ٹائم پہ آتے ہیں علاج اچھا ہوتا ہے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کو بھی ٹھیک کرنے کا کام مان صاحب نے چالو کر دیا ہے مان صاحب چوبیس گھنٹے رات دن محنت کر رہے ہیں میں جانتا ہوں اور ہمارے جو صحت منتری ہیں ڈاکٹر بلبیر وہ بھی چوبیس گھنٹے اس میں لگے ہوئے ہیں ڈلی میں ہم نے گلی گلی میں محلہ کلینک کھولے چھوٹے چھوٹے محلہ کلینک آپ کو خانسی بخار جکام چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہو آپ محلہ کلینک میں اپنے گاؤں میں اپنے پند میں اپنی محلے میں جا کے وہاں سے علاج کرا سکتے ہیں وہاں ساری دوائیاں مفت ہوتی ہیں سارا علاج مفت ہوتا ہے میں نے پان سال میں ڈلی میں ساڑھے پانسو محلہ کلینک کھولے پنجاب میں ایمان صاحب نے ایک سال میں ساڑھے پانسو محلہ کلینک کھول دیا تو جو کام ہم نے دلی میں کیا اس سے دس گناہ سپیڈ سے کام ابھی پنجاب کے اندر ہو رہا ہے اب ہر پنڈ کے اندر محلہ کلینک کھولیں گے گلی گلی محلے محلے کے اندر محلہ کلینک کھولیں گے آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کا علاج بلکل مفتوگ آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں آپ لوگوں نے ایک ایماندار سرکار بنائی ہے اوپر والے کی کرپا سے یہی ایک موقع ہے جب ہم سب مل کے ایک رنگلہ پنجاب بنا سکتے ہیں ایماندار سرکار ہے ہم پیسے چوری نہیں کرتے پیسے ڈاکہ نہیں ڈالتے جتنا پیسہ ٹیکس میں آتا ہے سارا پیسہ آپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں یہی موقع ہے تین کروڑ پنجابی مل کے پنجاب سرکار کے ساتھ اس بار ہم سارے مل کے ایک رنگلہ پنجاب بنا سکتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کس طرح سے کچھ لوگوں نے پنجاب کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہمیں کسی حالت میں ماحول خراب نہیں ہونے دینا ہمیں پنجاب میں شانتی اور قانون ویوسطہ بنا کے رکھنی ہیں کئی بار کٹھور نرنے لینے پڑتے ہیں لیکن عام آدمی پارٹی کے ہماری پنجاب سرکار بھگونت مان جی کے نترتوں میں اگر ہمیں کٹھور نرنے لینے پڑیں گے ہم کٹھور نرنے لینے سے بھی پیچھے نہیں اٹیں گے پچھلے کچھ دنوں کے اندر جس طرح سے پنجاب کے اندر شانتی ویوسطہ بنائے رکھنے کے لیے مان صاحب نے کٹھور نرنے لیے لیکن بینہ ایک بھی گولی چلے بینہ کوئی بھی خون بہے پورے پنجاب کے اندر آج شانتی ویوسطہ برقرار ہے اور جو غلط کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ لوگ آج دم دبا کے بھاگ رہے ہیں تو کسی جو بھی شانتی خراب کرنے کی کوشش کرے گا اسے بکشا نہیں جائے گا آج پنجاب کے اندر جو نشہ بیچنے والے ہیں وہ بھی دم دبا کے بھاگ رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا نشہ ختم ہو گیا ابھی بھی ادھر ادھر کافی لوگ ہیں لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہئے جب تین کروڑ پنجاب کے لوگ مل کے سرکار کا ساتھ دیں گے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ پنجاب کے اندر نشہ بیچ سکے تو سارے پنجاب کے لوگوں کو مل کے ان نشہ بیچنے والوں کو بھی پنجاب سے باہر بھگانا ہے ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے جتنے نشہ بیچنے والے ہیں تو میں قانون ویوسطہ کے اندر بھی جتنا صدھار ہوا ہے جب پنجاب میں ہماری سرکار بنی ہم دیکھتے تھے بڑے بڑے گینگسٹر بڑے بڑے اپرادھی کوئی اس نیتہ کا ہے کوئی اس پارٹی کا ہے کوئی اس کے ساتھ اس کا سنبند ہے وہ اس کا مائی باپ ہے وہ اس کا گاڈ فادر ہے سب کی کہینہ سارے گینگسٹر سارے بڑے بڑے اپرادھیوں کی کہینہ کا ہی سیٹنگ تھی اس لئے کسی کو پکڑا نہیں چاہتا تھا عام آدمی پارٹی کی کسی کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہے اس لئے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے پچھلے ایک سال کے اندر جتنے گینگسٹر اور جتنے اپرادی پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالے ہیں دھیرے دھیرے آپ کو پتہ لگنے لگا ہے کہ پنجاب کے اندر کیسے شانتی ویوستہ آنے لگی ہے قانون ویوستہ آنے لگی ہے ہمیں بچوں کے لئے نوکریاں دینی ہیں بچوں کو ہمیں بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دینی ہیں ہمیں بچوں کے ہاتھ میں نشہ نہیں دینی ہمیں بچوں کے ہاتھ میں بندوکھ نے دینی پنجاب کے لوگ اتنے اچھے ہیں ابھی میں نانگل سے آ رہا ہوں کتنی خوبصورت جگہ ہے نانگل اتنی خوبصورت ستلوج ندی ہے سامنے پہاڑ ہے اتنی خوبصورت جگہ بھگوان نے بنائی ہے پنجاب اس کو کچھ لوگ جب ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کسی بھی حالت میں ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے ابھی پچھلے دنوں پچیس ہزار کے قریب مان صاحب پچیس ہزار نوکریان سرکاری نوکریان چھبیس ہزار ساتسو ستانویں سرکاری نوکریان مان صاحب نے دیئے بچوں کو اسی طرح سے پہلے آپ دیکھتے تھے ہماری سرکار کے پہلے ٹیچر پانی کی ٹنکی پہ چڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹر پانی کی ٹنکی پہ چڑھے ہوئے ہیں اب ایسا کچھ بھی سننے کو نہیں ملتا کی کوئی پانی کی ٹنکی پہ چڑھا ہوا ہے سب کو پکا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے ٹائم لگتا ہے جب آپ پکا کام کرو تو پکا کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اب آپ کو کوئی پانی کی ٹنکی پہ چڑھا ہوا نہیں ملتا تو پنجاب دھیرے 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 پٹری پہ آ رہا ہے